جو پڑھاتا اس دن کی KOSP کے ساتھ بنائے گا تو کیا کریں kte تو یہ بہتeducist ہے کاش کے ساتھ نیجا تو کیا کرنا ہے سائین کے ساتھował بہ جائے into مہینے کانی ترین تم دائم کرنا ہے اور ایک دو ٹرکس اور ہیں جو مجھے بتانی ہے تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ کاؤس کے ساتھ ونائے تو کیا کرنا ہے تو کاؤس کے ساتھ جب ونائے گا تو ہم نے کیا بتایا تھا کل کہ یہ دو چیز ہوتی ہیں ایک ہے ون پلس کاؤس ٹو ٹیٹا اور ایک تھا ون مائنس کاؤس ٹو ٹیٹا بتایا یہ تھا کہ کاؤس کے ساتھ پلس ون آئے گا تو ختم کریں گے ختم کیسے کریں گے کاؤس ٹو ٹیٹا کے دو فورمولے لکھائے دیں ایک لکھایا تھا ٹو کاؤس اسکوائر ٹیٹا مائنس ون اور ایک لکھایا تھا ون مائنس ٹو سائن اسکوائر ٹیٹا لکھایا تھا کی نہیں تو یہاں پہ ہمیں ون کینسل کرنا ہے تو اس کا مطلب مجھے یہاں پہ کاؤس ٹو ٹیٹا کا کونسا فورمولا کھولنا چاہیے ٹو کاؤس اسکوائر ٹیٹا مائنس ون ون سے ون کیا ہو گیا کینسل ہو گیا تو ہماری یہاں پہ ون پلس کاؤس ٹو ٹیٹا کی جو ویلیو ہے وہ کتنی آگئی ٹو کاؤس اسکوائر ٹیٹا آگئی اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے ڈائریکٹ یہ تو بات سمجھ میں آگئی کہ اگر کاؤس کے ساتھ مانا آتا ہے تو ختم کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں فورمولا کھول کے اور ڈائریکٹ ویلیو ابھی یاد رکھنی ہے کہ ون پلس کاؤس ٹو ٹیٹا ہوتا ہے ٹو کاؤس اسکوائر ٹیٹا اب بات کیا ہے کہ وہ ٹو ٹیٹا نہ دیکھے جیادہ تر یہاں کیا یوز کرے گا ٹیٹا یوز کرے گا تو منہ نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اگر یہاں ٹو ٹیٹا ہے تو یہاں ٹیٹا ہو گیا مطلعہ انگل ہاف ہو گیا تو اگر یہاں پہ آیا ون پلس کاؤس ٹیٹا تو اس کی ویلیو کتنی آ جائے گی ٹو کاؤس اسکوائر ٹیٹا بائی ٹو تو آپ کو یہ بات اب ہمیں ڈائریکٹ یاد رکھنی ہے سمجھ بائی پھر دوسری بات کیا بتائی کہ بھئیہ اگر کیا آ جائے ون مائنس کاؤس ٹو ٹیٹا آ جائے تو سیم ہے اس بار ہمارا کاؤس ٹو ٹیٹا کا کونسا فورمولا کھل جائے گا سیکنڈ والا اور وہ سیکنڈ والا فورمولا کیا تھا ون مائنس ٹو سائن اسکوائر ٹیٹا ون سے ون کیا ہو گیا کینسل اور مائنس مائنس کیا ہو گیا پلس تو ون مائنس کاؤس ٹو ٹیٹا کی جو ویلو ہے وہ آ گئی ہماری کیا ٹو سائن اسکوائر ٹیٹا اور پھر سیم وہی چیز ہماری کیا کہ اگر یہاں پہ ٹو ٹیٹا ہے تو یہاں پہ ہمارا ٹیٹا ہو گیا اگر یہاں ٹیٹا آئے گا تو ویلو ہماری کس میں چلے جائے گی ٹیٹا بائی ٹو میں تو ون مائنس کاؤس ٹیٹا کی ڈائریکٹ ویلو اب یاد رکھو گی کیا ٹو سائن اسکوائر ٹیٹا بائی ٹو اور یاد رکھنے کی ٹرک بھی ہمارے پاس کیا کہ بھئی اب پلس والے میں کاؤس آئے گا مائنس والے میں سائن آئے گا سمجھ بہا کی بات یہ بات بننا آپ کو سمجھا دی تھی جس کا نوٹ نہیں ہے وہ بات میں نوٹ کر لینا اب پھر ہم نے ایک موسٹ ایمپورٹنٹ بات سکھی دی کیا کی اگر کس کے ساتھ بنا جائے سائن کے ساتھ کوس کے ساتھ بنایا خدم کر لیا سائن کے ساتھ اگر بنایا گا تو کیا کریں گے فورمولا بنائیں گے کیا بنائیں گے فورمولا دیکھو کیسے بنائیں گے فورمولا وہ دیکھو تو سائن کے ساتھ بنایا گا تو بنائیں گے فورمولا اگر ہمارا کوشن میں یہ آگیا کیا ون پلس سائن ٹو ٹیٹا تمہیں بتایا تھا کہ اس 2 ڈیٹا کا فورمولا open کرو ہمارا کیا ہوتا ہے تو سائن 2 ڈیٹا کا فورمولا آپ کو سمجھایا تھا کیا کہ یہ فورمولا ہوتا ہے 2 سائن ڈیٹا into my cos ڈیٹا اب یہ 1 میں ایڈنٹیٹیٹ ایکنومیٹری کی کیا کہ سائن سکوائر ڈیٹا پلس cos سکوائر ڈیٹا کی ویلیو 1 ہوتی ہے تو اس کی جگہ لکھ سکتا ہوں اب یہ بنید کیا فورمولا کس کا a سکوائر پلس b سکوائر پلس 2 a b تو فورمولا بنا a پلس b کا whole square اس کا مطلب اگر کبھی بھی 1 پلس سائن 2 ڈیٹا آئے گا تو ہم اس کو چینج کر لیں گے سائن ڈیٹا پلس cos ڈیٹا کے whole square میں اور وہی نوٹ کرنے والی بات وہ بات کیا ہے کہ اگر ہمارا یہاں پہ کیا دیا ہے angle 2 ڈیٹا تو یہاں angle کتنا ہے ڈیٹا اگر یہاں پہ angle 2 نہیں ہوا تو یہ angle کیا ہے میں چینج رہیں گے theta by 2 میں اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اگر 2 theta ہے تو theta رہے گا اور اگر theta ہے تو theta by 2 ہو جائے گا اب پلس میں تو فرق نہیں پڑتا اس کو آپ سائن ڈیٹا پلس لکھو یا cos theta لکھو کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر مائنس مہ جائے تو کیا کریں تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر 1 مائنس سائن 2 theta ہے تو فورمولا تو وہی کھلے گا اس کا تو مائنس 2 سائن ڈیٹا انٹو میں کیا cos theta لیکن یہاں اس 1 میں اب میں سائن سکوائی theta open کروں یعنی کی میں سائن سکوائی theta پلس cos سکوائی theta لکھو یا میں cos سکوائی theta پلس سائن سکوائی theta لکھو تو ہم نے کہا تھا کیا کہ depend کرتا ہے angle پہ اگر ہمارا کون اس angle کا مان کوشن براپر میں دے گا اگر وہ کہے کہ theta کا جو مان ہے وہ 0 سے 45 degree کے بیچ میں ہے تو 0 سے 45 کے بیچ میں کون بڑا ہوتا ہے cos theta بڑا ہوتا ہے تو پہلے لکھیں گے ہم کیا cos سکوائی theta plus سائن سکوائی theta تو پھر فورمولا بنے گا cos theta minus سائن theta کا whole سکوائی سمجھ پڑھنے میں سے چھوٹا کیا ہوتا ہے minus تو پھر فورمولا کیا بنے گا سائن theta minus cos theta کا whole سکوائی سمجھ با آگی بات دو بات دماغ میں رکھنی ہے کیا cos کے ساتھ بنا آئے گا تو ختم کریں گے plus والے میں ساتھ ہے اور اگر سائن کے ساتھ بنائے گا تو کیا بنائیں گے فورمولا بنائیں گے plus والے میں کوئی tension نہیں ہے لیکن اگر minus ہے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ angle کس کس کے بیچ میں ہے ہمارا جو کون ہے وہ 0 سے 45 میں ہے 45 سے 90 میں بائی چانس نہ ملے تو پھر ہمیں کون سے use کرنا ہے cos theta minus sin theta پھر ہمیں سے اس کو use کرنا ہے سمجھ مانگی بات اگر angle کے بارے میں اس نے ہمیں نہیں دیا clear بات ہے دو بات سمجھ مانگی آگئی اب چلتے تیسری بات پہ اس پہ میں نے ایک example بھی تمہیں کرا ہے تین جگہ ہم چیزوں کو پری کرتے ہیں inverse trigonometry پرتilome tricone میتی میں دوسرا differential avkalon میں تیسرا samakalon integration میں ہم use کریں گے اور یہ سدھے سدھے result نکال کے دیتی ہے value اب تیسرا آتا ہے ھمارا sin theta اس طریقے کا کوئی question آجائے تو اس کو کیسے solve کرنا ہے کیوں کیونکہ differential میں question ایسے آجائے گا مانلو میں کہوں example کے طور پر کہ تم مجھے یہ solve کر کے دکھاؤ tan inverse cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta آپ کو solve کر دکھانا ہے کیا کروگے بھئی آپ نے دو چیز سمجھائی تھی اگر بھار inverse ہے اور اندر صرف x ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ put کرنا پڑے گا لیکن اگر اندر ہمارا کیا ہے tignometry ہے تو ہم کو کیا کرنا پڑے sol کرنا پڑے گا اب sol کرنے کا کچھ تو method ہوگا تو وہ چیز میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر اس طریقے کا question آج تو کیا کریں گے بچہ بتائے گا اوپر سے بھی cost common لے لو اور نیچے سے بھی common لے 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 بچہ سائن اپون کوش کیونکہ بٹے میں چلا جاتا ہے اگر کھیں سے common لے رہے وہ وہ چیز نہیں ہے تو کہاں چلی جائے گی اپون میں اور سائن اپون کوش کیا ہوتا ہے اتنی بات سمجھ مائی پکا نیچے سے بھی کوش کیا لے لوں common تو یہاں کیا بچا ون مائنس سائن اپون کوش کیا بن جائے گا ٹین ٹیٹا کوش سے کوش کینسل ہو گیا بچا گیا ون پلس ٹین ٹیٹا اپون میں ون مائنس ٹین ٹیٹا یہ آگیا ہمارا کیا یہ ریزلٹ نکل گیا نہیں بہار تو ٹین انور تھا تو فورمولا بننا چاہیے کسی نہ ٹین کا بننا چاہیے فورمولا تھا جو الیون میں آپ پڑھا ہوگا پتہ نہیں آپ کمی کیا ہے یہ تو ٹین ہے یہ ہماری ویلیو کیا ہے بھائی ون کی جگہ میں کیا لکھ سکتا ہوں کاس لکھ سکتے ہیں کی نہیں تو یہ لکھ دیا میں نے ٹین پہ ٹین پلس ٹین ٹیٹا اپون میں ون مائنس ٹین پہ ٹین 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 ٹیٹا ون مائنس ٹیٹا بن جائے گا پھر کیا کرنا ہے ون کو کیا لکھ لو ٹین پیتالیس وہ فورمولا بن جائے گا ٹین پیتالیس پلس ٹیٹا اگر سائن اُلٹے ہو جائے مائنس والا اوپر اور پلس والا نیچے تو کوئی فرق نہیں پڑنے کا یہ فورمولا بن جائے گا ٹین پیتالیس مائنس ٹیٹا کا اب انڈی میں جب کوششن آئیں گے تو ہم بہت آسانی سے اُڑھا پائیں گے اب دھیان رکھنا اگر اوپر پلس ہے تو فورمولا بھی پلس کا بنے گا اگر اوپر مائنس ہے تو فورمولا بھی مائنس کا بنے گا اب یہ کوششن آگر ٹویلٹ مائن تو پورا یہی پروسیزنگ کرنا ہے اب یہ کوششن کس میں آگیا ڈی اے میں تو ہم کو تو پتہ ہے اس کی ویلیو پر پلس ہے تو ٹین پیتالیس پلس ٹیٹا ہوتی ہے ٹین سے ٹین انورس کینسل بچا پیتالیس پلس ٹیٹا 45 کی ڈیفرینچل ہو گیا 0 اور theta کی value آگی 1 تو بینا think without ink سوچنے کی بھی pencil چنانے کی جربت نہیں ہے اتنا بڑا question ایسے ہی سول ہو گیا اسی طریقے کی جتنے بھی tignometry والے ہیں وہ سب ہم نے result نکال لیا جیسے اس بات کو پہلے note کرو پھر میں تو پانچے question لکھوں گا جو ڈی ایم آئے ہوئے ہیں اور جو 12 میں بھی ہیں اور وہ تون کا answer ایسے ہی کر دو گے تو یہ تین بہت important بات تھی note کرو سپیڈز ہے سپیڈز ہے سپیڈز ہے مجھے 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 ایکس بائی ٹو آئے گا ٹین سے ٹین انورس کینچل پیٹ آلیس کا ہو گیا جیرو مائنس کا ون بائی ٹو اس کا کیا آگیا آنسو ہے تھرڑ والے میں یہ تو اسی کا اُلٹا ہے اب سائن کے ساتھ ہوا چلو اس کوشن پر ڈسکس کریں گے اس کو نوٹ کرو یہ آپ کو خود کرنا ہے اس میں میں ڈسکس کرتا ہوں یہ کیسے کرو گے موسیقی ہی ایسا ہی ڈسکس کریں گے ہی ایسا ہی ہی ایسا ہی 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 ہو گیا چلو کوشن نمبر دیکھنا تھرڑ سیکنڈ تو کر لوگے کوشن ہے وائے برابط ٹین این وارس کوس ایکس اپون میں ون پلس سائن ایکس جو پتا ہے اس کو اپلائی کرو بس اور کچھ نہیں سائن کے ساتھ بنایا گا تو فورمولا بنائیں گے کیا بنائیں گے فورمولا کوس کے ساتھ بناتا ہے تو خدم کرتے ہیں سائن کے ساتھ بنایا گا تو فورمولا بنائیں گے ابھی میں نیچے فورمولا تو ون پلس سائن ایکس پلس میں کوئی ٹینچر نہیں ہے لیکن اگر پلس آ جائے تو ہمیشہ پہلے کوس کو ہی لکھتے ہیں اور بعد میں کس کو سائن کو یہاں ٹو ایکس تو آئے نہیں تو اس کا مطلب ہے ایکس بائی ٹو آئے گا تو فورمولا بن گیا نیچے والا کیا کوس ایکس بائی ٹو پلس سائن ایکس بائی ٹو کا ہول اسکوائے یہاں میں تو ڈاریکٹ لکھ دیا آپ کو ڈاریکٹ نہیں لکھنا ہے آپ کو تو وہی پروسیسنگ کرنی ہے جو ہم نے سکھائی تھی کیسے سائن ایکس کو لکھو گے پہلے ٹو سائن ایکس بائی ٹو اور ون کی جگہ لکھو گے سائن ایکس بائی ٹو پلس سائن ایکس بائی ٹو تب یہ نیکسٹ لائن ہے سمجھ ماں کی بات پھر سر وہی کوشن مار کی بھئی اگر نیچے والا کوشن بائی ٹو میں چلا گیا تو اوپر والا بھی کس میں جانا چاہیے بائی ٹو میں جانا چاہیے تو بائی ٹو میں بھی یہ کوش کے تو چار فورمولے ہوتے ہیں اب چار میں سے کون سا اوپن کریں تو نیچے کیا ہے کوش اور سائن تو اوپر بھی کون سا اوپن چاہیے کوش اور سائن سب سے فسٹ والا کیا تھا فورمولا کوش اسکوائر ایکس مائنس سائن اسکوائر لیکن کیا لگانا پڑے گا بائی ٹو کیوں کیونکہ یہاں ایکس ہے تو یہاں میں لکھوں گا کاؤس اسکوائر ایکس بائی ٹو مائنس آئین اسکوائر ایکس بائی ٹو یہاں تم دنوں پڑھ رہے ہو ساتھ ساتھ میں اب کلیرلی چمک رہا ہے کیا اے سکوائر مائنس بی سکوائر اوپر والے فورمولے میں دیکھ رہا ہے کی نہیں اے سکوائر مائنس بی سکوائر اے پلس بی پلس تو نچھے بھی ہے پلس والا کٹ اوپر کیا بچا اوپر بچا صرف مائنس والا لیکن تمہیں پروپر کرنا ہے کر کے دکھاؤں کی کر لوگے کاؤس ایکس بائی ٹو اور مائنس بچے گا کیوں کیونکہ پلس والا ایک نچھے سے کٹ جائے گا تو یہاں آگیا کاؤس ایکس بائی ٹو اور پلس کیا سائن ایکس بائی ٹو ارے اس کو جرہ دھیان سے دیکھنا کچھ جان پچھانسی لگ رہی ہے کی نہیں لگ رہی ہے ایک بار تو اسے دیکھو ہمیں سیم ہی تو بن گیا بس کیا آگیا انتر ایکس بائی ٹو بھی اوپر مائنس ہے تو مائنس والا فرمولہ بنے گا اس کا مطلب ٹین پیتالیس مائنس ایکس بائی ٹو ٹین سے ٹین انورس ختم پیتالیس کا جیرو مائنس ایکس بائی ٹو پھر سانسور آگیا مائنس کا ون بائی ٹو سمجھ گئے تو یہ جو تین چیز بتائی وہ کتنی امپورٹنٹ ہے کوس کے ساتھ ونائے تو ختم سائن کے ساتھ ونائے تو فورمولہ کوس سائن اوپر بھی کوس سائن نیچے بھی تو اوپر سے بھی کوس کومن نیچے سے بھی کوس کومن پھر فورمولہ کس کا بن جاتا ہے ٹین کا ٹویلتھ کلاس میں ہے تو پورا کریں گے اور انڈی اے میں آگیا تو بھئی اوپر مائنس ہے تو مائنس والا اور پلس ہے تو پلس والا سمجھ ماں کی بات کر لوگے پھر اوپ پروپر کوسشن کو دو لائن نوٹ کرو پروپر طریقے سے اس کوسشن کو تمہیں کرنا ہے چلتے ہیں پھر نیکسٹ والے میں لگنے لگی چیز آسان ہو گیا سمجھ آ گیا چلو فورت والا تو دیکھتے ہی بتا دو کوس کے ساتھ ون ختم یعنی کی ون پلس کوس ایکس پلس ہے تو پلس کی ویلیو یعنی کوس آئے گا ٹو کوس سکوائر ایکس وائی ڈو نیچے ٹو سائن سکوائر ایکس وائی ڈو ٹو سے ٹو گیا کوس اپون سائن کیا ہوئے بھی کوس اپون سائن کوٹ سکوائر ایکس وائی ڈو کوس سکوائر سے روٹ کینسے کوٹ باہر ہے ٹین اندر ہے کوٹ پرولم ہوگی ہو تو یا نہیں ہوئی کوٹ کو ٹین میں ہم بدل سکتے ہیں کیسے نائنٹی مائنس ٹیٹا کر گئے کر کے دکھا رہا ہوں چلو میں کچھ بچوں کو نہیں آ رہی سمجھ دیکھو ایک بار چیز کو دھیان سے سمجھ لو اس کے بعد اسے پرمننٹ یاد رکھو کوشن ہے ٹین انورس دیکھو ابھی سٹارٹنگ ہے سٹارٹنگ میں تمہیں چیز سمجھ نہیں ہے بس اس کے بعد چیز تم جب دس بار اپلائی کروگے تو چیز تم کو رٹ جائیں گے یہ ہے کوشن میں آپ کو دو دن سے ایک ہی بات سمجھا رہا ہوں کوس کے ساتھ بنایا گا ختم کریں گے سائن کے ساتھ بنایا گا فورمولا بنائیں گے ڈائریکٹ ویلیو آپ کو لکھا رکھی ہے ون پلس कوس X جو ہوتا ہے ویلیو اس کی کیا ہوتی ہے کس 2 کس سکویئر X by 2 اور ہمارا یہ ہے اس کی ویلیو کتنی سکویئر ہوتا ہے تو یہ ویلیو آگئی کس سکویئر x by 2 سکویئر سے root کیا ہو گیا cancel 10 inverse کیا گیا یہی تو چیز میں نے آپ کو پہلے دن سمجھائی دی کہ اگر بہار 10 ہے اندر کوٹ ہے کوئی پروبلم نہیں بہار سائنے اندر کوسک کوئی پروبلم نہیں بہار سائنے اندر کوسک کوئی پروبلم نہیں کیونکہ 90 مائنس ٹھٹا کر کے ہم اس ویلی کو چینج کر سکتے ہیں اور اگر بھی وہ کر سکتے ہیں کی نہیں تو یہ آگے 10 انورس یہاں پہ 10 کیا 90 ہے یعنی کی پائی بائی 2 مائنس ایکس بائی 2 10 سے 10 انورس کینسل ہو گیا بچہ کتنا ہمارا ہے آپ پہ پائی بائی 2 مائنس ایکس بائی 2 ڈیفرینچل تو ایک ہی لائن کا ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس پائی بائی 2 کا ہو گیا 0 ایکس بائی 2 کا ہو گیا 1 بائی 2 یہی ہمارا کیا ہے آنسور سمجھایا لاسٹ والا بتاؤ تو پھر کیسے ہوگا سائن کے ساتھ وان ہے تو فور مولا بنائیں گے پلس ہے تو اوپر کوس ایکس بائی 2 پلس سائن ایکس بائی 2 کا ہلسک ہے نیچے ہے تو کوس ایکس بائی 2 مائنس سائن ایکس بائی 2 کا ہلسکوائر ہلسکوائر تو روٹ پھر سے کوششن وہی اوپر بچا کوس ایکس بائی 2 پلس سائن ایکس بائی 2 نیچے بچا کوس ایکس بائی 2 مائنس سائن ایکس بائی 2 پھر سے وہی 10 والا فور مولا تو ایمپورٹنس سمجھ رہے ہو کوس اور سائن کی اگر کوس سائن اوپر بھی ہو کوس سائن نیچے بھی ہو تو کیا کرتے ہیں اوپر سے بھی کوس کومن اس کے بعد فورمولا کس کا بن جاتا ہے دیکھ لیے کتنی جگہ یوز ہوا خود بھی یوز میں آ رہا ہے پھر اس میں بھی یوز میں آ رہا ہے اور ایک جگہ کونسے کوشن ہے اس میں بھی یوز میں آ رہا ہے تھا تو اس بات کی امپورٹنس سمجھ لوگی وہ کتنا امپورٹنس ہے یہ پانچ کے پانچ کوشن آپ کو کمپلیٹ طریقے سے کرنے ہیں ابھی اس میں بہت اچھے اچھے لیول کے کوشن ہے لیکن وہ دھیرے دھیرے پڑیں گے ابھی ایک ساتھ اتنا سارا نہیں ابھی تو بہت چیز سمجھانی ہے اس والے ٹوپک پہ لیکن ابھی نہیں بس ابھی اتنا کافی ہے بس بس بات رہا ہے محبتaat بس بس بات رہا ہے موسیقی 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 ایسے ہی اوپر والے کا ڈیفرینشل تو اوپر والے کا ڈیفرینشل کو لکھنے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو طریقہ میں دھیرے دھیرے سکھاؤں گا ایک ساتھ ساری چیز نہیں سکھائی ابھی نیم کیا ہے نیچے والی فنکشن ایسے ہی اوپر والی کا ڈیفرینشل پھر مائنس اوپر والی فنکشن ایسے ہی ایسے ہی نیچے والے کا ابھی یاد ہو جائے گا بہت آسان ہے نیچے والی فنکشن ایسے ہی ایسے ہی اوپر والی کا پھر اوپر والی فنکشن ایسے ہی اور نیچے والے کا اپون نیچے والے کا ہول یاد ہو گئی پکا بتانا ایک بات نیچے والی فنکشن اوپر والے کا پھر مائنس اوپر والی فنکشن نیچے والی کا اپون نیچے والے کا ہول بس کر دو اس کو کوشن ہی کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو سائن ایکس تو ایسے ہی ہے اور ایکس کا ڈیفرینچل کتنا ہو گیا ون ہو گیا پھر ایکس تو ایسے ہی ہے اور سائن ایکس کا ڈیفرینچل کوس ایکس اور اپون میں سائن سکوائر ایکس یہ ہی ہمارا کیا ہے آنسوار ہے سمجھ باگی بار چلو ان سی آرٹی کی ایکسرسائز 5.4 اس کو نوٹ کر لو چلو یہ بھی سائد گوشن نمبر 10 ہے 5.4 کا ان سی آرٹی لے رہا ہے کوئی بچہ موسیقی ہو گیا کلیر چلو 5.4 کوشن نمبر فرسٹ بہت آسان ایکسائز 5.4 کوشن نمبر فرسٹ y is equal to e کی پاور ایکس اپون میں سائن ایکس دو فنکشن ڈیوائیڈ میں تو رول لگے گا ڈیوائیڈ رول ابھی ابھی سمجھایا سب سے پہلے تو طریقہ وہی ڈیفرینشل 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 اپون میں نیچے والے کا ہول اسکوئر تو یہ آگیا ہمارا سائن اسکوئر ایکس چلو کر دو بس ای کی پاور ایکس کا ڈیفرینشل ای کی پاور ایکس مائنس ای کی پاور ایکس اور سائن ایکس کا ڈیفرینشل یہ ہمارا کیا ہے آنسوار ہے سمجھوا آگی بات کلیر ایک دم ہاں کیا ہوا بداو آگیا ہاں تو پوچھ لو سمجھوا آگیا ہاں 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 اس کوششن کو نا ڈیوائیڈ رول سے نہیں کریں اس کوششن کو کریں گے ہم لوگ سے تو بہت چیز ہی ہو جائے گا ہاں ہاں باقی میں اس کو اس سے بھی کرا دوں ابھی ہاں ہاں ایکس 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 تو a square کا تو کتنا ہو گیا 0 اور x square کا کتنا ہو جائے گا minus کا 2x مچھے والی function ایسے ہی اوپر والی کا differential ہے پھر minus اوپر والی function ایسے ہی اور نیچے والے کا differential root x کا 1 upon 2 root x یعنی ki a square plus x square لیکن اوپر والے کا بھی کروانا پڑے گا تو کتنا آ گیا 2x اور اپون میں نیچے والے کا whole square a square plus x square کا whole calculation ہے اور کچھ نہیں 2 سے 2 cancel یہاں بھی 2 سے 2 cancel دیکھنا کیا بچا سب سے پہلے اوپر بچا ہمارا under root x بچا x تو common ہے دونوں میں سے x ہم نے common لے لیا ایک کام کرو minus x common کیونکہ یہاں بھی minus ہے اور وہاں بھی minus ہے تو minus x ہم نے common لے لیا تو کیا بچا اوپر بچا under root a square plus x square اور اپون میں بچا under root a square minus x square ارے یہی تو بچا بچوں اور یہاں کیا بچا plus کا under root a square minus x square اور اپون میں کیا بچا under root a square plus x square اور اپون اور پہلے سے ایک چیز یہاں available تھی کیا a square اور پلس میں کیا x square بات سمجھوائی کی نہیں x square x square کیا ہو گیا cancel ہو گیا a square اور a square کتنے a square ڈاؤٹ کوشن تا جو میں نے بات سمجھوائی کیا بات سمجھوائی کیا بات سمجھوائی کیا